بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دنیا میں مختلف برینڈز نے اپنے ایسے ایسے خوبصورت ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اکثر اوقات دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ عام سا ڈیزائن ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے آج ہم آپ کو مختلف برینڈز کے لوگوز کے پیچھے موجود کہانی کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کس کا مطلب کیا ہے تو ہمارے ساتھ چڑے رہیے سٹارٹ کرتے ہیں نومبر سکسٹین یعنی ڈیزنی سے دوستو ڈیزنی کی مختلف اینیمیٹڈ فلمیں آپ نے دیکھی ہوگی اس کے اندر آپ کو ہمیشہ سٹارٹ میں ایک فینٹسی کاسل یعنی کہ ایک محل نظر آتا ہے جو کہ بیسکلی ایک پروٹوٹائپ ہے نوشو وینسٹائن کاسل کی جو کہ اٹلی کے اندر موجود ہے دوستو اسے سینڈریلا کاسل بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے اسینڈریلا فلم دیکھی ہے تو اس میں جو کاسل استعمال کیا گیا ہے بیسکلی ڈیزنی کا وہی لوگو ہے لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیزنی کی طرف سے پائیرٹس آف کریبین ڈیڈ مانس چیسٹ فلم کا لوگو بھی بنایا گیا ہے میری پوپنز کا بھی اور پوپائے کو بھی ایز اے لوگو استعمال کیا گیا ہے نومبر فیفٹین لیگو دوستو ڈینمارک کی طرف سے لیگو پوری دنیا کے اندر بہت معروف ہیں اور یہ بیسکلی ڈینش زبان کے دو الفاظ لیک اور گارڈٹ کا مخفف ہیں دوستو اس کا مطلب ہے پلے ویل یعنی اونلی دہ بیسٹ اس گارڈ اناف یعنی وہ شخص سب سے اچھا ہوتا ہے جو سب سے بہترین ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی لیگو جو آپس میں جڑنے والے ہوتے ہیں کھلانے یہ ایک دوسرے سے دو ہزار میلی میٹر تک پریسائزلی چھپک جاتے ہیں نامبر فورٹین پیپسی دوستو پیپسی کا پرانا نام بریڈز ٹرنگ تھا اس کا موجود کیلپ بریڈ تھا جس نے سب سے پہلے سن اٹھارہ سو ترانوے میں پیپسی کو مختلف کیامیکلز سے دریافت کیا پانچ سال کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ڈس پیپسیا رکھتیا گیا جس کا مطلب تھا انڈ ڈائجیسشن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مختلف قسم کی اپگریڈز کی گئیں لیکن وہ تمام اپگریڈز فیر ہو گئیں اور الٹی میٹلی اس کا نام پیپسی پر آ کر رکھ گیا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپسی کا مطلب شاید پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل ہے جو کہ انتہائی غلط ہے نمبر تیٹین فینٹا دوستو کوکاکولا کا ہیڈ جس کا نام میکس کیت تھا اس نے اپنے تمام نئے ایمپلائیز کو یہ کہا کہ وہ مل جل کر ایک نئی کولیبریشن سٹارٹ کریں یعنی اپنی امیجینیشن سے کوئی نیا ڈرنک بنائیں کوئی نئی پرڈک بنائیں دوستو یہ کولیبریشن جن ایمپلائیز کے ساتھ کی جا رہی تھی ان کو جب امیجینیشن کا کہا گیا تو ان کی زبان میں اسے فینٹسی کہا جاتا ہے اور فینٹسی سے ہی لفظ فینٹا بنا اور جو نئی بوتل بنی وہ واقعی بلکل فینٹسائزنگ تھی اور اسی لیے اس کا نام فینٹا ہے اور یہ میکسیکو سمیت پوری دنیا کے اندر پی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے دوستو سپینیش زبان میں لفظ چوپا چوپس یہ چپارش سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سپینی ایک نامی اس کمپنی کے مالک نے سیلوڑور نامی ایک آرٹسٹ کو پیسے دے کر کہا کہ وہ اس کا ڈیزائن بنائے اور اس نے ایک انتہائی برائٹ ییلو یعنی پیدے رنگ کے ڈیزی فلاور کے اوپر اس کا نام لکھا تاکہ اس کو جہاں بھی لگایا جائے دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں نمبر 11 نینٹینڈو دوستو جیپنیز گیم نینٹینڈو بیسیکلی تین جیپنیز کریکٹرز کے نام ہے نینٹینڈو جس کا اجتماعی طور پر مطلب ہوتا ہے لیو لگ ٹو ہیون اور اس کا ایک اور مطلب دی ٹیمپل آف فری ہینا فوڈا ہے دوستو یہ جیپنیز کارٹس کی ایک کمپنی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ نینٹینڈو ایک بہت بڑی گیم بن گئی جو آج بھی کھیلی جاتی ہے نمبر 10 پینڈورا دوستو ڈینش جیولری ہاؤس پینڈورا بیسیکلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا تعلق ایک پرانے انشینٹ گریگ گوڈ کے ساتھ ہے بیسیکلی اس لفظ کا تعلق ایک ایسی ہیومن گوڈس کے ساتھ ہے جس نے سب سے پہرے انسان کو اعدادتماعی طور پر سزا دی تھی کیونکہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا دوستو جب اس پینڈورا کا نام رکھا گیا تو اس کے مالکان کو یقینی طور پر پتا تھا کہ وقت کے بعد ہم لوگ اس دنیا پر راج کریں گے اور واقعی آج فیشن ڈیزائننگ کی ورلڈ میں پینڈورا کا کوئی بدے مقابل نہیں ہے دوستو پینڈورا میں جو لفظ او ہے اس کے اوپر موجود کراؤن اس کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے نمبر نائن ہیگنڈاس دوستو ہیگنڈاس ایک ایسی آئسکریم ہے جس کے کھانے والے یقینی طور پر یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی آخر ہیگنڈاس کا مطلب کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمپنی کے مالک روبین میڈیس نے یہ نام خود سے تیار کیا تاکہ یہ سکینڈنیوین لگے لیکن اس نام کا کوئی مطلب نہیں ہے اس نام کو لکھنے کا مطلب یہی تھا مقصد یہی تھا کہ جس طریقے سے اس نام کا کوئی مطلب نہیں اسی طریقے سے ہمارے جیسی آئس کریم بھی دنیا میں اور کوئی نہیں بنا سکتا نمبر ایٹ کیڈلیک دوستو امریکہ کی سب سے فیمس لکشری کار کیڈلیک کو ہیری ایم لگ نامی ایک شخص نے تیار کیا اور اس کا نام اس نے اپنے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر کیڈلیک کے نام پر رکھا اس کا نام تو کافی لمبا ہے لیکن اس کا انڈ کیڈلیک پر ہوتا ہے دوستو اس کے گرینڈ فادر یعنی کیڈلیک ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے میشیگن سٹیٹ سٹی کو بھی ڈسکور کیا تھا نمبر سیون دیوریکس دوستو دیوریکس کانڈم جو کہ حمل روکنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں اس کے نام پر جایا جائے تو دیوریکس بسیکلی تین الفاظ کا مخفف ہے دیورابیلٹی ریلائیبیلٹی اند ایکسائٹمنٹ یہ کانڈم کمپنی لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ اپنے کسٹمرز کو زیادہ سے زیادہ سیٹسفائنگ ایکسپیرینس فراہم کر سکے نمبر سیکس لیوائس دوستو اٹھارہ سو تری پن میں سین فرنسسکو میں لیوائس سٹوس نامی ایک آدمی نے لیوائس کا برینڈ سٹارٹ کیا تھا جس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس کے اپنے ہی نام پر یہ برینڈ ہے بلو جینس پہننے والوں کو لیوائس سے اچھی جینس شاید ہی دنیا میں ملے دوستو پرانے زمانے میں اس کا جو برینڈ لوگو تھا اس میں دو گھوڑے دکھائے گئے تھے جو کہ ایک پینٹ کو درمیان سے کھینچ رہے ہیں اور پینٹ ہے کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی لیکن اب اس کا جو لوگو ہے وہ بیسکلی بیک پاکٹس کو شو کرتا ہے جو کہ آج کل آپ بھی پہن رہے ہوں گے نمبر 5 ای بے دوستو پیا راماڈور نامی ایک آدمی جس نے ای بے کو دریافت کیا تھا یہ ایک ایسا بندہ تھا جو کہ ایکو بے نامی ویب سائٹ ریجسٹر کروانا چاہتا تھا لیکن ایکو بے ڈاٹ کام آلیڈی ریجسٹر تھی اس نے اسی لیے اسے شارٹ کر کے ای بے ڈاٹ کام بنا دیا کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ ای بے کا مطلب الیکٹرونک بے ہے جو کہ انتہائی غلط نظریہ ہے نمبر 4 سامسنگ دوستو سامسنگ دو الفاظ کا مخفف ہے سام جس کا مطلب ہے تین اور سنگ جس کا مطلب ہے سٹارز اور یہ اکٹا ہو کر بنتا ہے تری سٹارز دوستو کمپنی کے فاؤنڈر کا یہ ماننا تھا کہ تری سٹرونگ پروگریسیف اور آنسٹ ہونے کا سائن ہے اور انیس سو ساٹھ میں جو لوگ موبائل فان کی طرف یعنی الیکٹرونکس انڈسٹری کی طرف آئے تھے اس سے پہلے یہ کبھی انشورنس کا کبھی شپنگ کا اور کبھی اس طرح کے دوسرے کام کر کے اپنی کمپنی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے تھے نمبر 3 سیگا دوستو اگر آپ بھی گیمنگ کے شوقین ہیں تو آپ نے گیمز کے سٹارٹ میں سیگا کا لفظ تو ضرور پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے سرویس گیمز آف جیپان دوستو پہلے پہلے تو سیگا برینڈ مختلف ملٹری بیسز کے اندر جا کر گیمنگ سیٹ اپ لگاتا تھا تاکہ فوجی جب اداس ہوں تو وہ گیمز کھیل سکیں بعد میں انہوں نے اپنا ہیڈ آفیس ٹوکیو میں شفٹ کیا اور اب تک عام پبلک کے لیے پانچ سو سے زیادہ گیمز بھی بنا لی ہیں نمبر 2 آڈی دوستو انیس سو بتیس میں چار ایسی کمپنیز اکٹھی ہوئیں جنہوں نے مل کر آڈی برینڈ دریافت کیا ہوتے ہیں دوستو یہ چار کمپنیز کے نیم ہارش آڈی ڈی کے ڈبلیو اور وانڈرر تھا دوستو ہارش کا مطلب لسن ہوتا ہے جرمنی میں اور آڈی لی لاتینی زبان میں لسن کو ہی کہتے ہیں اس لیے ہارش نامی اس آدمی نے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنے نام کو آڈی کے نام سے ریپریزنٹ کیا اور اس برینڈ کا نام آڈی رکھا نمبر 1 الفا رومیو دوستو الفا رومیو کا سگنیچر بہت ہی عجیب ہے اس میں ایک ریڈ گراوس ہے جو کہ مولان سٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سنیک ہے جو بلکل تھرسٹی یعنی کہ پیاسا ہے اور یہ سمبل ہے ہاؤس آف وسکانٹی کا جنہوں نے چودویں صدی سے لے کر اب تک مولان کی سٹی کے اوپر حکومت کی تھی دوستو آپ کو سب سے زیادہ عجیب و غریب سائن کونسا لگا